ہلو یوٹیوب ویڈیو میں بنا جارہی ہوں سکرب اور ماسک جو کہ میں بناوں گی ٹیماتر کے ذریعے سے ٹیماتر کے اندر جو ہے وائٹننگ پروپرٹیز پائی جاتی ہیں یہ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور جیس میں بلیچنگ ایجنٹس بھی پائی جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری سکین ہوتی ہے وہ نیٹ کلین ہو جاتی ہے اگر اس کو ہم ریگولر اپلائے کریں تو ہماری فیس سے ڈرٹ ختم ہو جاتی ہے اور ایکسٹرا آئل بھی ریموو ہو جاتے ہیں اور سکین کلین ہو جاتی ہے اور ٹائٹن ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ڈارک سپورٹس اور پگمنٹیشن کو بھی ختم کرنے میں یہ کافی ہلپفول ثابت ہوتے ہیں اور جی اب جو ہے ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا ہے مجھے ایک عدد لینا ہے ٹیماتر اور پھر جی اس ٹیماتر کو میں کر لیتی ہوں قدو کش اور اس طرح سے جب اس کو اچھی طرح سے قدو کش کر لیا ہے تو اب میں اس کو چھان لیتی ہوں چھاننے کے بعد مجھے اس کا رس حاصل ہو گیا ہے اور اس رس کے ذریعے سے جو ہے میں بناؤں گی فیس پیک اور جو اس کے علاوہ جو اس کا گودہ بچا ہے اس کو کرنا ہے میں نے سکرپ کے طور پر استعمال چلیں سب سے پہلے ہمیں کون سا عمل کرنا ہے جی سکرپ کا عمل کرنا ہے اور سکرپ کے بعد میں لگاؤں گی ماسک ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سکرپ تیار کرنے کے لیے کیا کرنا ہے مجھے ٹمارٹر کے گودہ کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے دو چمت جو ہے شگر ایڈ کر دینا ہے یعنی ٹمارٹر کا جو پلپس تھے اس کے اندر شگر ایڈ کر کے اس کو مکس کرنا ہے اور سکرپ کی طور پر دو منٹ کے لیے ہم نے کرنا ہے سکرپ اور پھر واش کر لینا ہے اس کے بعد اب ہم بنانے جا رہے ہیں ماسک تو اس کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے چاولوں کا آٹا لینا ہے وہ جو ہم نے جوس نکالا تھا اس کے اندر ڈال دینا ہے اور ہم نے لینا ہے کورن فلور اور وہ بھی ہم نے ایک چمچ لے کے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جوس کے اندر ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور اس مکسچر کو اب ہم نے اپلائی کر دینا ہے اپنے فیس پہ اور جہاں پہ آپ کے ڈارک سپورٹس ہیں ماسک کو بیس منٹ تک لگانا ہے اور بیس منٹ کے بعد سادہ پانی سے یا تھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے اور فرسٹ اپلیکیشن سے ہی بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے اور جی ایک ہفتہ ریگولر کرنے پہ بہت ہی اچھے ریزلٹ ملیں گے کہ آپ چھوڑ بھی نہیں پائیں گے اس ریمیڈی کو اس ریمیڈی کو ایک بار ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے گا اگر ویڈیو پسند آئی گا تو لائک کر دیجئے گا اور جی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا موسیقی